موسیقی السلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو زیرہ ہے زیرہ جیسے عربی میں زیرہ کہتے ہیں فارسی میں کموں سندھی میں جیرو بنگالی میں جیرہ انگریزی میں کیروم زیرہ سونف کی مشابہ ہوتا ہے لیکن اس سے چھوٹے کسی قدر خامیدہ ہوتے ہیں سیاہ اور سفید دو قسم کا ہوتا ہے لیکن زیرہ سیاہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے اس کا رنگ سفید یا سیاہ زائقہ شیری چرپرہ مزاج گرم و خوشک مقدار خوراک تین ماشہ سے پانچ ماشہ تک استعمال میں لائے جاتا ہے مقام پیدہ صبح سرد بلوچستان کاماؤ گھڑوال چمبہ اور کشمیر گریز کا زیرہ بہترین شمار کیا جاتا ہے افعال استعمال زیرہ اور ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور بلغم کو کم کرتا ہے اس کی مدہ امت بدن کو دبلہ کرتی ہے حضم میں مدد دیتی ہے سفید زیرہ سوزاک کے نسخوں کا ایک اہم جز ہوتا ہے زے اور زچہ کو چھاتی کا دودھ بڑھانے کیلئے بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات بیڑ بکریوں کو بھی ان کے دودھ کی کمی کی وجہ سے استعمال کرایا جاتا ہے نسخوں میں یہ ایک اہم جز ہے بیرونی طور پر جالی کابز اور محفف مجفف ہے ناخونہ جالہ وغیرہ کو زائل کرنے کے لئے باریک پیس کر آنکھ میں ڈالتے ہیں جوارش کمونی کا جزو عظم ہے اس کو ایکوہ اور آئل بریٹش فارما کوپیا میں بھی درج کیا گیا ہے زیرہ کو بطور مکری میدہ اور کاسر ریا استعمال کیا جاتا ہے زیرہ کے تیل سے شراب سابن اور دوسری سنگار بناو سنگار کی چیزوں میں خوشبو پیدا کرنے کے لئے استعمال ملایا جاتا ہے زیرہ ایک انتہائی اہم جڑی بوٹی میں شمار ہوتا ہے حکمت مسالہ جات کے ہیں مسالہ جات کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ حکمت سے ہی ہیں اور زیادہ تر جتنے بھی مسالے ہیں سالن کے بریانی کے اور دیگر کورما ڈشز کے لئے زیرہ اور جو پکوان پک جاتا ہے اس کی اوپر بھی شڑکاؤ زیرے کا ہی کیا جاتا ہے سردز اس میں زیرہ کا بہت زیادہ عمل دخل کار فرما ہے زیرہ اس کی جو میاد ہے میاد مدت ہے جس تک اس کی تاثیر ہے تو سات سال اس کی تاثیر ہوتی ہے ہمارے ہاں شروع میں قسمت یہ ہے کہ کچھ عرصہ کھیتوں میں کیسان کے دسترس میں رہتا ہے وہاں سے جب نکلتا ہے اڑتی کے پاس پھر اڑتی سے مارکیٹ میں اور پھر مارکیٹ میں سرمایہ دار لوگ اس کو پالش کرا کر اپنی گداموں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اور جب ہمارے پنسار کی دکانوں میں واتے ہیں تو کافی کچھ عرصہ اس کا گزر چکا ہوتا ہے بہتر کوشش یہی ہے اس میں کہ زیرہ تازہ ہو تاکہ اس کی افادیت آپ حاصل کر سکیں شکریہ والسلام